وہ ہے ہمارے آج کے شاندہ پرفارمر آب دے ڈیش ٹی وی وچو ایک اوٹی ٹی کے دام پہ دیکھو 19 اوٹی ٹیز شان سے راج شان سے روحید شرما نے وہ کیا جس کی امید ان سے کی جاری تھی آج اصلی روحید شرما والا فارم ہمیں نظر آیا چھکے لگائے پیٹ کمنز کے پیچھے پڑے مچل سٹارک کے پیچھے پڑے آج سب کو خوش کر دیا سر اس سے بہتر انٹیٹینمنٹ میں نے نہیں دیکھا اس ورلڈ کپ میں کمال کا انٹیٹینمنٹ دیا نا پہلے چھے اور میں تو امید کر رہا تھا صرف چھے اور ہی رہے ہو چھے سے زیادہ رہے گئے تو دیکھو 41 گیندوں پہ 92 رہے ہیں دو سو چوبیس کا سٹرائی گریٹ آٹھ چھکے لگائے ہیں ساتھ چھکے لگائے ہیں ہمارا دل خوش کر دیا ہے اور کہ چاہو گے پرفیکٹ گیم تھا بھارت کے لیے پرفیکٹ سیٹ اپ تھا اور کوئی لائن بچی ہے سر مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ سب کے لائنیں ختم ہو گئی کیونکہ روئی چھرما کے پاس سب کچھ ہے جیسے روئی چھرما اپنے شوٹس کے ذریعے ایک وان سٹاپ شاپ جیسے ہیں ویسے ہی ڈس ٹی وی واشو وان سبسکرپشن فور ملٹپل او ٹی ٹی اپس ایک ہی بندہ لیکن بہت سارے شوٹس کیا رینج ازت وہی وہی ہم لوگ وہی چرچہ کر رہے تھے ایک بندے کے اندر اگر اتنے سارے رینج آف شوٹس ہے کابلیت ہے کھیلنے کی تو پیسہ وصول والا ایننگز ہوا نا یہ اور تاندار پرفارمر اپ دو ڈے بنتا ہی ہے کیونکہ انہوں نے ہی تو وہ مومنٹم بیلڈ کیا ہم اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ سلاہمی بلے باز اگر آپ کو سٹارٹ دیتا ہے اس کے بعد تو پہاڑ جیسا رن بنتا ہے چٹھان ناج بنای دو سو پانچ رن بنایا اس کے بعد تو بولرز کے لیے تھوڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا لگجری ہے بولرز کے پاس کہ اگر تھوڑا مار بھی کھاتے ہیں تو گیم میں ہمیشہ رہیں گے تو جو شروعات اچھا کرتا ہے اسی کو ہی پرفارمر اپ دے ڈے ملنا بھی چیئے اور ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ اور بھائی کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں کہہ کے خبر لی ہے آج اسٹریلیا کہ ہم اس طرح سے کھیلیں گے اور وہی انہوں نے کیا ڈیلیگ تو دوسرا دھانا نہیں سر میں کونسی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کافی اس کی کوپی کی ہے آج تو ایسا ہے کہ روید شرما نے ہم سب کو اتنا خوش کر دیا ہے کہ آج اچھی اچھی ہیپی ہیپی باتیں ہم کریں گے لیکن اس دن بھی اچھا کھیل رہے تھے دس بارہ اور کے اندر آؤٹ ہو گئے چالیس پس آسرن بناؤر فائنل میں اگر اس دن پورا کھیلتے تھوڑا بیس پچیز اور کھیل جاتے تو گیم تو اس دن بھی بدل جاتے ہو کریکٹ بڑ آؤٹ ہو گئے کیونکہ وہ ایک وکٹ پہ کھیل رہے تو اس کے بعد الگ وکٹ پہ گیم چلا ہے بالکل تو گیارہ سے لے کر چالیس کے بیچ میں ایک آدھا ہی چوکہ لگا ہے آرلی آر آج دیکھ لو چوکے چھکوں کی برسات رہی ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی چوکے چھکے لگے ہیں اور بھارت پہنچا دو سو پانچ تک دو سو چھے کا ٹارگیٹ تھا تو نو ڈاؤٹ روئی شرما جو بھی کہلیں مطلب جب وہ چلتے ہیں تو پھر دوسرا ان کے انڈ پہ جو کھیل رہا ہوتا وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ میں یہ وکٹ ایسی ہے جیسے یہ مار رہے ہیں تو وہ الہ کام کرتے ہیں پاپ لے میں جو ساٹھ رن آیا ہے اس میں سے اکی آون ان کے نام تھے ہاں بالکل باون رن میں پچاس رن یا اکی آون رن انہی کے نام تھے مطلب پہلے باون رن جو انڈیا نے بنایا اس میں سے پچاس رن تو انہی کے تھے مطلب فیرات کل نے شاید ایک رن بنائے اور اس کے بعد دو رن بنائے اور تو رشب پن تو کھڑے ہی تھے جب تک ان پچاس کر دیا انڈیا نے تو اگر کسی کو مطلب ٹکٹ لے کے مجھے جانا دیکھنا پڑے تو وہ ایک روئی شرما ہوں گے تو اس لئے اس لئے صحیح کہ انہوں نے پیسہ وصول ہے اس لئے بھئی آج کے ہماری اس بھارت کی شاندار جیت کے شاندہ پرفارمر آب دے بائی دش ٹی وی وچو ایک اوٹی ڈی کے دام پہ دیکھو نائنٹین اوٹی ڈیز شان سے